بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز بچوں کی صحت کے حوالے سے ماں باپ بہت زیادہ فکر مند رہتے ہیں سپیشلی ان بچوں کے لئے جن کا قد نہیں بڑھ رہا ہوتا بچوں کے قد بڑھانے کے لئے ماں باپ سو جتن کرتے ہیں اصل میں سب سے پہلی بات جو ہے وہ بچوں کے قد کے لئے ان کی بہترین ڈائٹ ہے اب ان کو مناسب اور ایک کمپلیٹ ڈائٹ اگر دیں بیلنس ڈائٹ دیں تو بچوں کا قد جو ہے وہ انشاءاللہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے عام طرح پر بچوں کی ہائٹ اٹھارہ سال کی عیش تک بڑھ سکتی ہے خود میرے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا کہ سترہ سے اٹھارہ کے درمیان میں میرا بارہ عیش کا قد میں اضافہ ہو گیا تھا ابھی بچے چھوٹے ہوتے ہیں آٹھ دس کی عمر میں ہوتے ہیں بارہ سال کی عمر میں ہوتے ہیں تو پیرنٹس جو ہیں وہ بہت فکر مند ہو جاتے ہیں کہ اس کا قد ہی نہیں بڑھنا اس نے چھوٹا ہی رہ جانا ہے اس کا قد بڑھنا ہی نہیں ہے اس طرح کے کمنٹس ملنا شروع ہو جاتے ہیں نہیں اٹھارہ سال کی عمر تک بچوں کا قد جو ہے وہ درمیان میں کسی بھی ایج میں جا کے ایک دم سے بچے جو ہے وہ گروہ کر سکتے ہیں آپ ان کی ڈائیٹ کا خیال رکھیں ان کی ایکسرسائز کروائیں اب ایکسرسائز میں آپ کیا کروا سکتے ہیں ہائٹ بڑھانے کے لیے نمبر ایک خشکی پر تراکی یعنی کہ سویمنگ کروائیں لیکن پانی میں سویمنگ نہ کروائیں خشکی پر تراکی رسی کودرہ اب خشکی پر تراکی کیسے کر سکتے ہیں بچوں کی آپ کسی کالین پر لیٹ کر ہاتھ پاؤں اس طرح چلائیں جیسے تراکی کرتے ہوئے یا سویمنگ کرتے ہوئے پول میں چلائے جاتے ہیں ایک منٹ سٹارٹ میں یہ ایک منٹ ایکسرسائز کریں روزانہ ایک منٹ بڑھاتے رہیں اور پندرہ منٹا کی ایکسرسائز لے جائیں بچے تو ویسے بھی اس طرح کی ایکسرسائز ان کو کھیل کود کی طرح ہی لیتے ہیں تو بچوں کو اگر یہ ایکسرسائز کروائی جائے تو انشاءاللہ ان کا کچ جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں رسی کودنا ان کو رسی کودنا شروع کروا دیں یہ بغیر رسی کے بھی کی جا سکتی ہے کہ ویسے ہاتھ چلائیں جس طرح رسی کود رہیں اس طرح سے بچوں کو آپ کوئی گیم کروا دیں کہ اس طرح سے بچے جو ہے وہ اس انداز میں اچھ لیں اور اپنے ہاتھوں کو مومنٹ کریں اب سٹارٹ میں اس کو بھی آپ ایسی لے کے چلیں ایک دو منٹ سے سٹارٹ کریں پھر پندرہ منٹ کا ایک سیشن دن میں دو بار کروائیں دو بار بچوں کو رسی کودنا آئیں اور پندرہ منٹ کا آپ کا سیشن سو وہ ہونا چاہیے پندرہ منٹ کا شام کو ہونا چاہیے ٹین ایج میں بچوں کی غذا کا بہت خیال رکھیں اپنے وسائل کے مطابق ہر قسم کی صحت مند غذا بچوں کو دیں وائٹامین ڈی کیلشیم پروٹینز اس طرح کی جتنی بھی فوڈز ہیں جن کے در پروٹینز ہیں وائٹامین ڈی ہے کیلشیم ہے یہ بچوں کو دیں لائک دودھ گوشت انڈے دیں مچھلی لو بیا سمیت جتنی بھی ڈالے ہیں وہ دیں ہرے پتوں والی سبزیاں بچوں کو زیادہ سے زیادہ کھلائیں کچھی سبزیاں کھانے کی عادت ڈالیں بچوں کو گہرے سانس کی ورزش کروائیں ٹیلی بچوں کو گہرے سانس اندر کی طرف لے کے جانا اور نکالنا اس کی پرکٹس کروائیں تو اسی طرح بچے ہیں اگر تو آپ بچوں کی پرورش کرنا ماں باپ جو ہے وہ کوئی قصر نہیں چھوڑتے تو اس حوالے سے تھوڑی سے اگر توجہ دے دی جائے تو بچوں کی ایک بہترین پرورش بھی ہو سکتی ہے ان کی ہائٹ بھی اچھی گین ہو سکتی ہے اس کے ریلیٹڈ کوئی بھی آپ کا کوسٹن ہے پلیز کومنٹ باکس میں ضرور کومنٹ کیجئے گا اور اس طرح کی مزید انفرمیٹیو ویڈیوز تیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں خدا حافظ